تو اور آج تو یمن نے دمکی تو کیا کیا پوری تصویر اس کے بعد گفتگل کر شکر بات جی ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ بہت زیادہ گرمی جو ہے وہ جن میں آگئی ہے کیونکہ جو سلحوں کی باتیں سامنے آ رہی تھیں اور کیونکہ ہم لوگ تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ تو سیفٹ ٹائم پاس کیا جا رہا ہے اور امریکہ پوری طریقے سے اسرائیل کو ساتھ دے رہا ہے لیکن اب جو باتیں ہم لوگ کہہ رہے تھے آج وہ پوری دنیا کہنے لگی ہے کہ یہ صرف جو ہے دباؤ اور پریشانی اور کیونکہ امریکہ کے اندر جتنے زیادہ اختلافات بڑھ رہے ہیں اس کے وجہ سے یہ سیز فائر کی بات جو ہے وہ چل رہی ہے حالانکہ سیز فائر نہیں ہو رہا ہے سیز فائر میں جو کنڈیشن رکھی جا رہی ہے وہ کنڈیشن ہی ایسی رکھی گئی ہے کہ پرمنٹ سیز فائر نہیں ہو وہ کنڈیشن ہی ایسی ہے کہ ازرائیلی فوجیں جو ہیں وہ ویسے ہی رہیں گی غزہ کے اندر تو جو کنڈیشن حماس نے کی تھی کہ بھئی سیز فائر کرنا ہے تو پرمنٹ سیز فائر کرو یہ چھ ہفتے کا سیز فائر کے مطلب کی ایک ہفتے پہلے کر لو رمضان کے سیز فائر چار ہفتے کا رمضان ہو گیا اس کے بعد جو ہے اگلا ہفتہ عید وغیرہ میں اس کے بعد پھر سے بمباری شروع کر دیں تو اس کو پوری طریقے سے حماس نے ریجکٹ کر دیا اب وہ رہ گئی بات کی حماس کے اوپر الزام لگا جا رہا ہے کہ ساب کنڈیشن تو ہم نے رکھی لیکن حماس نہیں مان رہا ہے یہ اس لیے کیا گیا کہ ٹھیکرا جو ہے حماس کے سر کے اوپر پھوڑ دو تو یہ صرف تماشے کیے جا رہے ہیں لوگ ٹریک کے اوپر کھانا لینے کے لیے آئیں روٹی لینے کے لیے تو انہیں گولی مار دو جب ہنگامہ بہت بڑھنے لگے تو جو سیکڑوں ٹریک جو ہیں سیکڑوں کی تعداد میں جو ٹریک کھڑے ہیں گیٹ کے لیے ان کو آنے نہ دو اندر اور ہوای جہاز سے جہاں کے اوپر 23 لاکھ لوگ بھوکے ہیں وہاں کے اوپر 30,000 پائکٹ دکھرا دو اور یہ بتاؤ کہ دیکھیں ہم پیٹ پہنچا رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کی جو بات ہے وہ وہی ہے کہ ہم نے ان کو بلا لیا اب جیسا کی ان کے جو ہے وار کیبنٹ سے ان کے جو ڈیفنس کے منسٹر ہیں گیلنٹ کو ان کو بلا لیا اب یہ انگامہ کیا جا رہا ہے کہ صاحب کی گیلنٹ کو امریکہ نے بلا لیا ہے اور یہی وہ گیلنٹ ہیں کہ جس سے کیا کہتے ہیں جس وقت بلنکن ون ٹو ون بات کرنا چاہتے تھے اس وقت جو ہے بینجمن نیتنیاؤں نے منع کر دیا کہ نہیں آپ ون ٹو ون بات نہیں کریں گے آج اسی بلنکن کو جو ہے وہ آج اسی گیلنٹ کو جو ہے وہ بلا لیا گیا وہاں کے اوپر کہاں کے اوپر بینیگانٹ کو بلا لیا گیا وہاں امریکہ اور اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری پرمیشن کے بغیر جا رہے ہیں ہماری پرمیشن کے بغیر ان کو بلایا گیا ہے اور امریکہ میں جو اسرائیل کی ایم بیسی ہے اس کو یہ انسٹیکشن دے رہے ہیں کہ وہاں اگر یہ جا رہے ہیں تو اسرائیل کی ایم بیسی ان کا ویلکم نہیں کرے گی اور وہاں کملہ حارس جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہمیشہ اسرائیل کے ان کو پوری طریقے سے سپورٹ کرتی رہیں اب وہ بات کر رہی ہیں اب وہ سیس فائر کی بات کر رہی ہیں ایک ایسا میسج دیا جا رہا ہے کی کسی طرح سے اب ہم کیا نام ہیں بینجون نیتن یاؤو کو ہٹا کر جو ہے کیا نام ہے بینیگانڈ کو لے کے آ رہے ہیں تو یہ سب اس طرح کا ایک میسج جا رہا ہے اور اس کے ساتھ کے اندر آپ دیکھیں کی جو غزہ کے اوپر جو ان کے ساتھ لے رہا ہے۔ سٹرائک ہے جو رفع کے اوپر سٹرائک ہے وہ بند نہیں ہو رہی جب نہیں بند ہو رہی تو ظاہر سی بات چیت ہے کہ پھر حماس نے جو ہے حملے بھوا دیئے اور ان کے بہت سے آرمی کے لوگوں کو مارا ان کے ٹینگ برباد کیے ان کے بلڈوزر برباد کیے ان کی سپلائی لائن کارٹ دی ادھر اسلامی ریسٹنس نے جو حملے کیے ان کے جو حیفہ کے اوپر جو ان کی کیمیکل کی بہت بڑی فیکٹی تھی اس کو اڑا دیا ادھر ہوتی نے جو ہے اسرائیل کے جہاز کو پوری طریقے سے اڑا دیا اور اس کے بعد یہی آساری نے جو ہے صاف صاف کہا ہے کہ امریکہ اب بہت بڑے حملوں کے لیے تیار رہے امریکہ اور برٹین تو ظاہر سی بات چیت ہے اور دوسری طرف لبنان کے وارڈر کے اوپر حزباللہ نے وہ گولانی برگیڈز جو ہے جو بار بار کوشش کر رہی تھی تین چار جنگہ سے کہ وہ داخل ہو جائے کہنا میں لبنان کے اندر اس کو بہت بڑا نقصان پہنچایا حزباللہ نے حالات کی ہو گئے کہ وہاں پہ لاشوں کے دھیر لگ گئے اور زخمیوں کو اٹھا کر جو ہے پلین وہاں سے جانے لگے اور ویسٹ گلیلی کا جو علاقہ ہے وہ پاقیدہ طور کے اوپر اتنا زیادہ وہاں کے اوپر راکٹ برسائے گئے کہ وہاں کے اوپر پورا اندھیرہ ہو گیا ہے اور بہت سے اٹیکس ہوئے ہیں اور یہ بھی نیوز آ رہی ہے کہ ایک راکٹ ایسی جنگہ کے اوپر گرا ہے جہاں کے اوپر دو انڈین مزدور بھی اس میں کام کرتے تھے وہ بھی جا بہاک ہوئے ہیں تو جنگ جو ہے اب رکنے کی کوئی چانس نہیں دکھائی دے رہے ہیں اور اب یہ ایک نیوز آ رہی ہے کہ شاید بینی گانٹ کو جو ہے وہ بنا دیا جائے گا اور بنجمن نیتنیہو کو ہٹا دیا جائے گا یہ بھی نیوز آ رہی ہے کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں بہت ہی خراب پوزیشن ہے اور اس کے ساتھ میں جو ہے تقریباً تیس ہزار آٹھ سو کیجویلٹیز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں تو یہاں تک کی پینٹاگون جیسا کی بتا چلالا ہے کہ پینٹاگون میں اور وائٹ ہاؤس کے اندر بھی کافی تنی تنہ ہے لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ بھئی پچیس ہزار آپ نے عورتیں اور بچے مار دیے تو اس کے مطلب تیس ہزار سے اوپر جو لوگ مارے گئے ہیں اس میں ان کا جو خود جو ہے لائیڈ آسٹن جو ہیں ڈیفنس ایکٹری آف امریکہ انہوں نے پہلی بار یہ قبول کیا ہے کہ صاحب جو ہے پچیس ہزار سے اوپر عورتیں اور بچے مارے گئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ اس سے امریکہ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اس کے اوپر بہت بڑا اثر پڑا ہے ایرون ایرون بوشنیل کے بعد جو ہے اب وہاں کے اوپر اور بھی جو بہت سے فوجی ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے باقیدہ طور کے اور ایکٹیو فوجی انہیں اسرائیل کے سپورٹ کو روکنے کے لیے لیکن ایک طرف فلسطین کے لوگوں کو اٹیس ہزار پیکٹ گرائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے بائیس بائیس کارگوشی بڑے بڑے جو ہے جہاز جو ہے وہ بھر کے جو ہے وہ کیا نام ہے اسرائیل کو ہتھیار بھی دیا جا رہا ہے امریکہ کے طرف سے تو یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے تو اس کے وجہ سے اس وقت جو ہے جنگ بڑکی ہوئی اور جیسے ہی جنگ بڑکی تو فوراں جو ہے امریکہ کا انوائے اور فرانس کا انوائے آیا اور آنے کے بعد اس نے جو ہے لبنان کی گورنمنٹ کو بہت سمجھایا کہ اس کو رکوائیں اس کو رکوائیں یعنی جیسے ہی حزباللہ کے حملے اسرائیل کے اوپر بڑھتے ہیں ویسے اور اس کو روکنے کے لیے جو ہے ہے یعنی جا کر اسرائیل کو کوئی حملے روکنے کی بات چیت نہیں کرتا ہے بلکہ وہ آ کر لبنان کو جو ہے کیا نام ہے حملے روکنے کی بات چیت کر رہا ہے جس کو اسٹیٹ فارورڈ جو ہے سید حسن نصر اللہ نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ہم تمہیں پتھروں کے ابھی ہم ایسے ایسے ہتیار استعمال کریں گے کہ تم کو ہم پتھروں کے دور میں لے جا کے کھڑا کریں گے تم کو پتا چلے گا کی جنگ ہوتی کیا ہے یہ بیان ان کے آئے اور حالات یہ گئے کہ بنگورین ائرپورٹ کے اوپر بھگدل مچی ہوئی ہے لوگ بڑی تیزی سے بھاگ رہے ہیں بہت تیزی سے لوگ اسرائیل چھوڑ رہے ہیں بہت سے علاقے اسرائیل کے اندھیرے کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور سڑکوں کے اوپر جو ہے کیپٹیوز کے لوگ جو ہیں وہ پروٹسٹ کر رہے ہیں حالات یہ ہو گئے کہ اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے فوج کی کمی ہو رہی ہے اس قورم کو پورے کرنے کے لیے ابھی ہم ان کو جو ہے سات ہزار لوگ تو امیڈیئٹ چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے وہ وہاں کے جو لوگ تھے جو مذہبی اس میں لگے ہوتے تھے مذہبی رسم و رواج کرتے تھے اور کبھی وہ وہ فری تھا ان کو چھوٹ دے دی گئی تھی کہ بھائی وہ کیونکہ اسرائیل کے اندر آپ جانتے ہیں کہ سب کو آرمی کی ٹریننگ لینا ضروری ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نا 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 آپ لوگ بھی آرمی میں آئیے بھرتی ہونے کے لئے جس پہ وہ لوگ بھی بوال کر رہے ہیں کہ میں اس تمہاری قتل و غارتگری میں شامل نہیں ہوں گا اور پہلی بار جو ہے اسرائیل نے اسرائیلیوں کے اوپر فورس کا استعمال کیا لاتھی چارج کیا اور ان کے بعد تو یہ اس وقت کے حالات چل رہیں ہیں یہ بھی ریپورٹ ہے کہ بہت سے جو ان کے کیا نام ہے آرمی کے آفیسرز ہیں وہ اپنے اپنے اسٹیفے دے رہے ہیں تو یہ ایک اس وقت کی سیچویشن بنی ہوئی ہے اور دوسری طرف جو ہے جنگ جو ہے بڑی تیزی سے بڑ گئی ہے اور یہ پہلے تو انہوں نے منڈے کی بات چیت کی تھی اب اس کے بات یہ کہنا نہیں جنگ تو ہم رمضان سے پہلے روکیں گے جنگ ہم رمضان سے پہلے روکیں گے یہ بھی بات کر رہے ہیں تو اب کیا یہ جنگ روکنے کے لیے بینجمن نیتر یاو کو ہٹائیں گے بینی گینڈ کو لائیں گے کیا بینی گینڈ کو اسی لیے بلایا گیا ہے کیونکہ بینی گینڈ سے باقاعدہ طور کے اوپر امریکی سینٹ کے جو ہے رولنگ اور اپوزیشن پارٹی کے دونوں کے لوگ بات بات چیت کریں گے بینی گینڈ سے باقاعدہ طور کے اوپر کملا حریز بات چیت کر رہی ہے بینی گینڈ ویڈاوٹ پرمیشن آف جو ہے کیا نام ہے بینجمن نیتر یاو وہاں کے اوپر لائے گئے ہیں تو اب یہ سامنے تو یہ شو کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہم بینجمن نیتر یاو کو ہٹا رہے ہیں تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں وہ یہی اپ ڈیٹس ہیں جو اس وقت میڈیا کے اندر چل رہی ہے بہت بہت شکریہ شاکت بارتی صاحب اس اپ ڈیٹ کے لیے اور